آسان مناظرین زفر اقبال اسپائر ایر سیٹ کے پرفارمسی ہے حضرت شدمت آپ کے لئے آج میں ڈی ایچ ای فیز ون کا ایک پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں جو ڈی ایچ ای فیز ون سیکٹر ایف جو بیریہ ٹاؤن فیز سیون کے بلکل ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں پہ یہ پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ ایک ایسا بیلڈر لے کے آ رہا ہے جو اس سے پہلے آلیڈی بیریہ کے اندر کافی سارے بڑے پروجیکٹس دیلیور کر چکے ہیں آن گوئن ان کی کافی سارے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ کمپلیٹی ایک ریزیدنشل پروجیکٹ ہے میں بات کرنے جا رہا ہوں ریور ہیل فائیو کی ریور ہیل فائیو یہ ایک مکمل طور پر ریزیدنشل پروجیکٹ ہے اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکر نہیں کیا ہوتا یہ نیچے سبسکر کا بٹن ہے اس کے دبا دیجئے ساتھی بیل آئیکن میں دبا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پھول سکے اس کے حالے سے میں کچھ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ لنکس تاکہ آپ اس کے ایک آورویو سے دیکھ سکیں باقی میں ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کے اندر جو سب سے امپورٹن رول جو ہوتا ہے وہ اس کے ڈیویلپر کا ہوتا ہے اگر ڈیویلپر اچھا ہے آپ کو ٹائم لیڈ چیزیں ڈیلیور کر دے گا اگر ڈیویلپر اچھا نہیں ہے تو آپ کی جو پروجیکٹ ہے وہ لٹکا رہے گا کسماس بھی خراب ہوں گے کلائنٹ بھی خراب ہوں گے اور آپ کی انویسمنٹ بھی ضائع ہونے کا ڈر ہو تو آج یہ جو پروجیکٹ میں ریوریل فائف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو سب سے امپورٹن بات اس کا ڈیویلپر ہے ڈیویلپر حصی اگر میں اس کی شیئر کروں ڈیویلپر اس کا پریمیر چوائس ہے اس کے بیک رونڈ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوں آئیے میں کمپیٹر سکرین کے اوپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسے دیکھتے ہیں پریمیر چوائس 5 ملین پلس سکر فیٹ ڈیویلپر کر چکے ہیں یہ 20 پلس ڈیویلپر پوجیکٹس ان کے ہیں پریمیر چوائس کو 2011 کے اندر امران زیاد صاحب نے دوبئی کے اندر بنایا پریمیر چوائس انٹرنیشنلی ایکسپینس کے والے سے جانی جاتی ہے قولیٹی کنٹرول کے والے سے ٹائملی ڈیلیوری کے والے سے جانی جاتی ہے اس کے آپریشنز دوبئی میں استعباد میں نیو یارک میں کینیڈا کے اندر ہیں مور دن ٹین یز کا ان کے ایکسپینس ہے 3000 پلس انویسمنٹ کلائنٹس ان کے ہیں 20 پلس ڈیویلپر پوجیکٹس ہیں ان کے یہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے ڈیویلپر پوجیکٹس ہیں اور جو ایسیسیٹی پارٹنرز ان کے ساتھ ہیں دوبئی کے اندر یہ فورچنیٹو پروجیکٹ 6 لاکھ کیر فٹ کے اوپر یہ کمپیٹ کر چکے ہیں فورچنیٹو ایک ریزنیشی کمپلیکس ہے یہ ان کا سٹیٹلر کراس روڈ جو کینیڈا کے اندر ان کا پروجیکٹ ہے ریور ہیلز ریور ہیل ٹو پر ریور ہیل ٹری آپ دیکھ سکتے ہیں ریور ہیل ٹھو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ سکرین کے اوپر پکچر دیکھ رہے ہیں ڈیلیور کر چکے ہیں پھر یہ باکس پارک اس کو آپ دیکھئے باکس پارک کے آن سائٹ ایمیجز آپ دیکھ سکتے ہیں بیریہ انٹرلیکشن ریلیج کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت پوجیکٹ ان کا ریور لافٹ ہے جو آلیڈی یہ دیلیور کر چکے ہیں رومن گروہ ون جو ہے یہ ڈی ایچ ایف فیس بند کے اندر ان کا آنگوئن پروجیکٹ ہے جو ابھی چل رہا ہے یہ ان کا پھر رومن گروہ 2 بھی ساتھ ہی ان کا ہے رومن گروہ ونfirб کی ایڈورمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون سائٹ ایمیجز آپ دیکھ سکتے ہیں سکشی ایٹھ ہائی سٹریٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں گرین گیلری گرین گیلری کی آنگوئنگ سائٹ کا ورک آپ دیکھ سکتے ہیں پھر رمالہ تاور آپ دیکھ سکتے ہیں رمالہ رمالہ کوٹ یارڈ براغ ہائٹس ریور کوٹ یارڈ تس یو بھول کی ایکسینشن جو ہے۔ رمالہ ٹو نے کے نامس ہے یہ یہ رمالہ Nigeria ٹو کے نامس ہے سپرنگ آرچ باکس پارک ٹو دوبیشر جو میرا ویلیج کے اندر یہ بنا رہے ہیں یہ لسٹ بہت امپورٹنٹ آپ دیکھیں جو ان کے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں دوزار پندرہ سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ ریور ہل وان ٹو تھری فور اور ریور لاف یہ دوزار بیس تک یہ ڈیلیور کر چکے ہیں جو کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کر چکے ہیں اور اسی طرح سے رومن گروپ ون رومن گروپ ٹو پھر رومن گروپ کی ایکسینشن آگئے سکسٹی ایٹھ ہائی سٹریٹ آگیا رنگ آرچ براک ہائیٹھ باکس پارٹ ٹو گرینڈ گیلری اور ریور کورٹ یارڈ یہ ان کے اونگوئنگ پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے دوزار اکیس کے اندر جو بیس اور اکیس کے اندر لانچ کیے ہیں اور یہ انڈر کنسکشن ہیں پھر دوزار بائیس کے اندر جو پروجیکٹس ابھی یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ریور کورٹ یارڈ ایکسینشن یہ آرڈی ابھی انہوں نے اور بیریہ سپرنگ کے اندر ایک پروجیکٹ ہے کمرشل مال بیریہ سپرنگ کے اندر یہ بنا رہے ہیں دوزار بائیس کے اندر ہی ابھی ان کا ہے ریور ہیل فائیف ریور ہیل سکس پھر اٹیک کاؤنشپ تو یہ ایک بڑا گروپ ہے جو آپ اس کی بیک گرونڈ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیز میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ کو بتا چلے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جیسے ان کا بیک گرونڈ ہے انہوں نے اپنے ٹائم بھی سارے پروجیکٹس دیلیور کی ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اپنے ٹائم کے اوپر دیلیور کریں گے تو یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی یہ اس کی ہسٹری شیئر کی میں نے جو ڈیویلپر کے ہسٹری آپ نے دیکھ لی اب میں اس جیسے آل ایڈی میں نے بتایا لیور ہل 5 دی ایچے فیز 1 کے اندر موجود ہے دیفنس ہاؤننگ آتھارٹی نے اس کو پروف کیا ہوا یہ پروجیکٹ آپ کو آفر کیا کر رہے ہیں پروجیکٹ آپ کو کمپلیٹلی ریزیڈنشیل اپرچنٹی دے رہے ہیں یا ریزیڈنشیل اپارٹمنٹس ہیں جس کے اندرے 1 بیٹروم بھی ہے 2 بیٹروم بھی ہے 3 بیٹروم بھی ہیں لوکیشن کے اگر بات کرنا تو اس کی لوکیشن بہت ہی پرائم ہے دی ایچے فیز 1 کا جو سیکٹر ایف ہے اور بیریہ فیز 7 یہ برکل جڑے ہوئے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس میں یہ پروجیکٹ ہے 1 منٹ ڈرائیو ہے دی ایچے ون سے یہ 1 منٹ کے فاصلے پہ آپ کے مین کمیشل جو ایریا ہے جیسے کی ایف سی ہے مکڈانلڈز ہے برگر کنگز ہے ہارڈیز ہے گرین ویلیز ہے تو ان سے جس 1 منٹ کے فاصلے پہ یہ ہے 2 منٹ کے درائیو ہے جی ٹی روڈ تک اور صدر سے یہ جس 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے ریور ہیلز 5 جو ہے یہ گراؤنڈ پلس 12 کے اوپر مشتمل ہے اور ٹوٹلی ریزیڈنشل ہے بڑی پراملیٹ لوکیشن ہے اس کی دی ایچے کے اندر اس کی اگر میں فیسلٹیز کی بات کروں تو ٹوٹلیوار پائی سیون سیکیورٹی سسٹم ہے اس کے اندر پلس اس کے ساتھ دو ڈیٹی کریٹیڈ کار پارکنگز بھی ہیں ہر اپارٹمنٹ کے لیے ایک کار پارکنگ مختص ہوگی اس کے لیے جنریٹر پاور بیک اپ ہے اور ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہے اس کے اندر کوالٹی فینشنگ اینڈ فکچرز ہیں اگر ہم بات کریں گے یہ ریور ہیل فائز کے اندر ہی کیوں ہم انویسٹ کریں تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں چونکہ یہ دی ایچے کے اندر ایک بڑی پرائیم لوکیشن کے اوپر ہے پرامنٹ پوزیشن لوکیشن کے اوپر ہے دی ایچے کی طرف سے اپروڈ پروجیکٹ ہے یہ مینج اس کو بیریہ ٹاؤن کر رہی ہے بنانے والے اس کو ڈویلپر جو ہیں پریویٹ چوائس ہے اس کو زمین ڈاٹ کام ایکسکلوسیو لی مارکیٹ کر رہی ہے اسپائریہ سے زمین ڈاٹ کام کا آتھرائیز سیلز پارٹنر ہے تو یہ سارے گروپس مل کے اس پروجیکٹ کو ایک بہت نمائی پروجیکٹ میں آ رہے ہیں اس کی پرائیسنگ بڑی زبدست ہائیلی کمپیٹیٹیو پرائیسنگ ہے اگر میں ایک رینج کی اگر میں بات کروں تو یہ آپ کا ایٹی فائی لیکس سے یہاں پر پرائیسنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور دو کروڑ ترہاسی لاکھ تک کی رینج کے آپ کو اپارٹمنٹ پر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سائزز کے حساب سے ڈیفرنٹ پرائیسنگ بن رہی ہے اس کی اندر یہ پروجیکٹ آپ بیلون پیمنٹ کے اوپر بھی لے سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ کے اوپر بھی لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ لم سم پی کر کے لینے چاہیں تو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ انسٹالمنٹ پر اپشن پر جانے چاہیں تو 30% آپ نے اس کی ڈیفرنٹ دینی ہے 20% آپ کا ایٹ ڈی ٹائم آف پوزیشن پر چلے جائے گا جو رمیننگ 50% امامل ہوگی ہے وہ آپ کی 36 انسٹالمنٹ کے اندر ڈیسٹیبیوڈ ہو جائے گی اگر میں فیچرز کی بات کروں یہاں سیوریج کا انظام ہے الیکٹرسٹی ہے گیس ہے واٹر سپلائی ہے مین روڈ سے ایکسیسیبل ہے اگر کمیلکیشن کے حالے سے بات کریں براد بین انٹرنیٹ کی سرویسز ہیں سیٹلائٹ اور کیبل ٹی وی کے فیسلیٹی بھی موجود ہوں گی اگر میں لیئر بائی کی بات کروں تو اس میں کول کالیج ہسپیٹل برد کلوز اس کے موجود ہیں شاپنگ مالز اس کے برکو قریب کر کے ہیں ٹرانسپورٹریشن واکنگ ڈسٹنس کے پر اس یہاں پہ موجود ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پہ اویلیبل ہے ریسٹورنٹس میر بائی ہے اس کے موجود ہیں مینٹیننس سٹاپ بھی ہوگا سیکیورٹی سٹاپ بھی ہوگا سی سی ٹی وی کیمرہ کوریج بھی ہوگی یہ ساری فیسلیٹیز اس کے اندر موجود ہوں گی اب اگر میں اس کے لی آؤٹ پلین کی بات کروں اور فلور پلین کی بات کروں تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ پورا فلور پلین شیئر کرنے لگا ہوں اور فلور پلین کے اوپر آپ جو اپارٹمنٹس کی سائزز اور باقی دیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں فرنٹ سائیڈ کے اوپر اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ ٹری بیڈز ہیں دونوں سائیڈوں پہ اگر میں کسی ایک بھی بات کالوں یہ فرنٹ سائیڈ پہ اس کے سب سے پہلے گر آپ دیکھیں یہاں پہ ماسٹر بیڈ ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ کے لیے ایک بیڈ یہاں پہ اور ایک بیڈ یہ ہے اس کے اندر جو مزے کی بات ہے اس بھی بیڈ کے اندر اس کے ساتھ اس کے چار بلکنیز ہیں ایک دو تین اور یہ فرنٹ کے اوپر چار بلکنیز آپ کے آرہی ہیں اس کے اندر اگر بات سوم کی بات کریں تو یہ دو بات سوم گیا آگے تین بات اٹیش ہیں کچن ہے لاؤنج ہے لاؤنج بھی کافی بڑا اس کے اندر ہے اور چار بلکنیز کے ساتھ ہے اسی طرح سے اگر میں دوسری سائٹ کا اگر ہم بات کروں کہ یہاں پہ بھی یہ ماسٹر بیڈ ہے اس کے ساتھ پھر ماسٹر بیڈ کے ساتھ اٹیشت بات ہے اسی طرح سے یہ دو بیڈ ہیں ان کے ساتھ بھی اٹیش بات سوم کے ساتھ ہیں اور ایک میں پاورڈروں بھی ساتھ اس کے موجود ہے کچن بھی ہے اور پھر مزید کی بات یہاں پہ اگر میں بلکنیز کی بات کروں ایک کو تین اور چار بلکنیز ہیں آپ کی جو تری بیڈ اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اور اسی طرح سے کہ میں ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کروں تو یہاں پہ جو ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے یہ ایک بلکنی کے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ دو بیڈ ہیں لاؤنج ہے کچن ہے اور دو بات ہیں ساتھ ٹیرس بھی اس کے اندر موجود ہے کسی طرح سے یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ بھی آپ کا جو لاؤنج ہے اور ساتھ ایک بیڈ یہ ہے ایک بیڈ یہاں پہ ہے تو یہ سائیڈ کے اوپر یہ سارے ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ ہیں اگر ہم دوسری سائیڈ کی بات کریں اسی فلور پرینڈ کے اوپر تو بیک سائیڈ کے اوپر بھی یہاں پہ بھی یہ ٹو بیڈ ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ بیچ میں ون بیڈ کی اپارٹمنٹس آ جاتے ہیں ون بیڈ میں ون بیڈ ہے ساتھ بات ہے اور ساتھ اوپن کتن ہے لاؤنج ہے تو اس طرح سے اس کا بڑا خوبصت لیاؤٹ لائن ڈیزائن کیا گیا ہے اور ابھی جس یہ پری لانچنگ کے اندر چل رہا ہے لیکن اس پری لانچنگ کے اندر بھی یہ بہت تیزی سے سیل اوٹ ہو رہا ہے تو اس پروجیک کے والے سے اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ اور جاننا چاہیں آپ ہمارے ورسیپ نمبر کے پر کونٹیک کر سکتے ہیں آخر میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسائیب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسائیب بھی کر لیجئے ساتھ بیل ایکر بھی رہا دیجئے اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے احباب کے اندر بھی شیئر کر دیجئے ممکن ہے آپ کی یہ ضرورت پوری کرتا ہو یا آپ کے بہت سے ایسے جاننے والے ہیں جن کی یہ ضرورت پوری کرتا ہو تو آپ کی وجہ سے یہ انفرمیشن ان تک بھی پہنچ جائے تو اپنے احباب کے اندر بھی اس کو شیئر کر دیجئے گا آپ ساتھ دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تینکیو بری مچ اللہ حافظ